موسیقی اسلام علیکم دوست ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہائی بلڈ پریسر کے علاج کی مطلق بتائیں گے دوستو اگر آپ کی گزا میں نمک، سوڈا اور دیگر مشروبات کا استعمال ہے تو ان کا استعمال کم کر دیں اور سگرڈ نوشی کا استعمال ترک کر دیں اور چکنائی والی گزاؤں سے پریس کریں سبزیاں، سلاد اور پھلوں کا استعمال زیادہ زیادہ کریں دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانبی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور بیل کے بڈن کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کر دیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو اجزاء استعمال ہوں گے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ ہے جی دوستو چندن بوٹی یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ کو بزار سے مل جائے گی یہ ہے جی سوکا دھنیا یہ موسلی سفید ہے یہ انڈیا کی موسلی ہے یہ والی پاکستانی بھی ہوتے لیکن آپ نے انڈیا کی موسلی رہنی ہے بزار سے یہ دوستو سبز علاچی ہے یہ دیکھ لیں آپ تو دوستو ہم بڑھتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے دوستو ان چیزوں میں گرائنڈ کرنے کا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے موسلی کے جو ہے بلکل چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے پیسز کر لینا ہے دوستو یہ جب چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے تو آپ نے دب یہ گرائنڈر میں گرائنڈ ہو گیا ورنہ آپ کی گرائنڈر کو خراب کر دیں گے دوستو یہ چندن بوٹی ہے اس کو آپ نے کیسے گرائنڈ کرنا ہے میں یہ آپ کو بتاتا چاہوں اس کو آپ نے سب سے پہلے ہاں دوستو اس کے بعد ہم نے پیسے ہوئے دھنیے کا ایک چمچ ڈالنا ہے دوستو اس کے بعد ہم نے پیسے ہوئے دھنیے کا ایک چمچ ڈالنا ہے اس کو کوٹ لیا یہ اس طرح کی ہو جائے گی تب آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈالنا ہے تو ہم آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال لیں دوستو چندن بوٹی گرائنڈ ہو جائے ہم نے اس کا ایک چمچ ڈالنا ہے دوستو اس کے بعد ہم سبز علاچی کو گرائنڈ کریں گے دوستو سبز علاچی کا صفوق بان چکا ہے لیکن آپ نے سبز علاچی کے صفوق میں ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو تنکیں ہیں علاچی کے ان کو آپ نے علاق کر لینا ہے اور اس کا ایک چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دوستو اس دعا کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے گرائنڈر میں ڈال کے سبز علاچے پسٹر کرنا جائے اس کے اچھل میں بڑا 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 جہاں دوستو لیجیے یہ ہمارا آج کیا یہ صفوف تیار ہو چکے آئی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوستو میں آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بتاتا چلوں آپ نے ان کے کیپسول بھار لینے اور اس کے بعد آپ نے ان کیپسول کو صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دوستو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ دیں اگر ہم دوستو لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تک تک کے لیے دوستو اللہ حافظ